پہلا سوار یہ ہے اگر تمہیں شاہد یہ کرے کہ حصوص میں اسحابہ اللہنیس کا جوتی کر آیا ہے اس کے پر محقیدین اکرام ہیں ناکی تمہاری ایلیس تو اس کا کیا جواب پہتے ہیں بعض حضرات اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نصوص میں جو بھی ایلیس سے اصحاب الحدیث کا جو لفظ آیا ہے وہ محدثین کیلئے آیا ہے لیکن یہ علم کی کمی کی دلیل ہے اس لئے کہ آپ دیکھیں جس پس منظر میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ باطل فرقوں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں یہ امت میں علمی خدمات کی تقسیم کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوا ہے اگرچہ اصحاب الحدیث میں حدیث کی مہارت کے اعتبار سے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف محدثین کی لفظ استعمال ہوتا ہے بلکہ امام البخاری اور امام احمد کے قول کے مطابق ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی اور جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان کی مخالفت کرنا ان کی مخالفت کرنے والے یا ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور اس طرح کے دوسرے جو الفاظ آئے ہیں اور جیسے مثال کے طور پر میں نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمتلالی کا قول ذکر کیا ہے یہ باطل فرقوں کے مقابلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے تو اہل الرائع اور اہل القلام کے بالمقابل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امام احمد کا ایک اہنا کہ اگر اس جماعت وہ جماعت جس کو حدیث میں اطوائفہ المنصورہ کہا گیا ہے اگر اس سے مراد اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون ہے تو کیا آپ اسے سمجھتے ہیں کہ اس میں فقہ داخل نہیں ہیں اس سے لازمی نتجہ لنا پڑے گا کہ اس سے مراد صرف محبسین ہیں اور فقہات سب اس سے خارج ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ حدیث کی خدمت کرنے والے اور حدیث سے استعمال تو استخراج مسائل کا کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں اسے اعتبار سے اصحاب الحدیث میں وہ سارے اہل علماتے ہیں جنہوں نے تفسیر کی خدمت کی ہو حدیث کی خدمت کی ہو اور اسی طرح سے دین کے معاملات میں استعمال کے مسائل کا کام انجام دیا لیکن اگر آپ اس کو صرف اہل حدیث سے مراد یہاں پر صرف محبسین مانتے ہیں تو علماء کی ان اقوال کے سلسلے میں جن میں اس جماعت کے بارے میں صرف کہا گیا کہ اہل حدیث ہیں آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ فضیلت فقہا کے لئے نہیں ہے حالانکہ یہ لوگ اہل حدیث کا لفظ ماننے کے لئے اسی لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ فقہا کو من مانا چاہ رہے ہیں لیکن لازمی نتیجہ نکلے گا کہ فقہا کو نہیں ماننا پڑے گا کہ وہ اس فضیلت کے مستحق نہیں ہے تو ہمارے قول سے اور ہمارے اختیار سے جو چیز ہم نے اختیار کی ہے فقہا بیس میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی سے صرف مراد محبسین لیتا ہے تو پھر فقہا کو چھوڑنا بڑھتا ہے جو زیادہ ظلم ان کے ساتھ میں ہے تو ہمارے نزدیک سے فقہا بیس میں مراد محبسین نہیں ہے بلکہ نام سے مراد اصحاب الحدیث حدیث والے سب اس میں آ جاتے ہیں اس کو پڑھنے والے پڑھانے والے سیکھنے والے سکھانے والے اس کے مطابق عقیدہ اور عمل اختیار کرنے والے سب اس میں آ جاتے ہیں